اسے میں موجود ہیں کرنال بیکنگ نیوز پر اور کرنال کے تمام لوگوں کے لیے کچھ مہتپون جانکاریاں لے کر ہم پہنچے ہیں دکانوں کا سمجیاں سب سے پہلے کہیں دنوں سے لگاتا دکانوں کے سمجے کے لیے فون آ رہے تھے کیا دکانوں کا سمجے بڑھایا گیا ہے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ان لوگ ٹو میں کرنال جیلا پرشاسن نے جو پہلے شام کے سات بجے تک دکانے کھلتی تھی اس کو اب آٹھ بجے تک کر دیا ہے یعنی کی صوبہ نو بجے سے لے کے رات کے آٹھ بجے تک دکانے کھلیں گی حالانکہ کرونا کے جو سمبندیت معاملے ہیں وہ لگاتار بڑھ رہے ہیں آج 41 معاملے کرونا کے سامنے آئے تھے کرنال میں جہاں صوبہ کی اگر بات کریں جہاں صوبہ 17 معاملے پہلی لسٹ میں سامنے آئے اس کے بعد 24 معاملے سامنے آئے وہیں ایک دکھ بری خبر یہ بھی ہے کہ دو لوگوں کی جو ہے کرونا سے آج موت بھی ہوئی ہے ایک بہت دکھت سماچار یہ بھی ہے لیکن ہم آپ کو جانکاری دینا چاہیں گے اس سے پہلے کافی مہتپون جانکاری ہم آپ کو پڑھ کر بتائیں گے جو کرنال جلہ پرشاسن نے ایک نئی گائیڈ لائنز جاری کی ہے اور ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے کہ اس گائیڈ لائنز کو کرنال کے ہر ایک وقتی تک ہر ایک دکان در تک ہر ایک ویپاری تک پہنچائے تاکہ سبھی لوگوں کو یہ جانکاری مل پائے کہ کرنال جلہ پرشاسن نے جو دکانوں کا سمیہ ہے اس کو بڑھا دیا ہے آج رات سے یہ آدیش جو ہے لاغو ہوں گے جو سات بجے تک دکانوں کا بند رہنے کا سمیہ تھا اس کو آٹھ بجے تک کر دیا گیا ہے ان لوگ ٹو میں کرنال پرشاسن کی نئی گائیڈ لائنز جو ہے جاری ہو چکی ہیں دکانیں اب کھلیں گی رات کے آٹھ بجے سے آٹھ بجے تک اور اکتیس جولائی تک ایک بڑی مہتپون جانکاری ہے کہ اکتیس جولائی تک سبھی انسٹیٹیوٹ سکول کالجز جو ہیں بند رہنے کے آدیش ہیں اکتیس جولائی تک جو ہے وہ سبھی سکول کالجز بند رہیں گے کیونکہ لگا تار کرونا سے جو معاملے ہیں لگا تار بڑھتے ہوئے ناجر آ رہے ہیں کرنال بیکنوز لگا تار لوگوں کو جاگرو کرنے کا کام کرتا ہوا ناجر آ رہا ہے لگا تار لوگوں کو اپیل کرتا ہوا ناجر آ رہا ہے لگا تار لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھیڑ بڑھ والی علاقوں میں جانے سے جتنا ہو سکے اتنا بچا جائے دوسرے پردیشوں میں سفر کرنے سے جتنا ہو سکے اتنا بچا جائے اور ٹریول ہسٹری آپ بلکل بھی نہ چھپائیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کریں کافی مہت پون جانکریاں جو کرنال جیلا پرچاسن کی طرح سے جاری کی گئی ہے وہ ہم آپ کے سامنے لے کر پہنچے ہیں انلوک ٹو میں دکاندار کھول سکیں گے اب صوبے نو بجے سے راتری آٹھ بجے تک دکانے اپایوکت نشانت کمار یادو نے آدیش یہ جاری کیے ہیں اور راتری جو ہے کرفیو رہے گا رات کو دس بجے سے لے کے صوبے پانچ بجے تک کرفیو رہے گا دس بجے کے بعد آپ کوشش کیجئے بلکل بھی آپ بھارنا نکلیے اگر کسی ضروری کام سے آپ کو بھار جانا ہے تو ہی بھار نکلیے گا کنٹینمنٹ جون میں اکتیس جولائی تک رہے گا لوگ ڈاؤن مندر میں ابھی بھی گھنٹی بجانے مورتی کو چھونے پرسات بانٹنے پر رہے گی روک مندر میں جانے سے پہلے سابون سے دھونے ہوں گے ہاتھ پیر ماسک کے بینا نہیں ہوگی پرویش کی انومتی بیمار بجرگ بچوں وے گروتی مہیلاؤں کو ان جگہوں پر نا جانے دیا جائیں نوٹ کر لیجے اس بات کو لگا تھا پہلے بھی کرنال بیکنگ نوز آپ سبھی کو بتا چکا ہے بچوں کو بجرگوں کو گروتی مہیلاؤں کو بیمار لوگوں کو مندر مسجد گردوارے ریلیوں میں اور کئی بھیڑ بڑھ والے علاقوں میں جتنا جانے سے ہو سکے اتنا بچانا ہے آپ کو کیونکہ پچھلے دنوں جتنے بھی جو معاملے سامنے آئے جو کرونا سے ڈیتھ ہوئی ہیں اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ یا تو وہ شخص بیمار تھا یا پھر الکولک تھا تو کوشش آپ نے دھیان اس چیز کی رکھنی ہے شگر بی پی کے پیشنٹ ہو گروتی مہیلائے ہو بجرگ ہو ان کو جتنا جازہ ہو سکے اتنا آپ نے بچانا ہے بھیڑ بڑھ والے علاقوں میں جانے سے ان کو روکنا ہے اور اسی طرح کی کچھ اور جانکاریاں بھی ہیں ان جگہوں پر نارے جانے دیا جائے سمودائک رسوئی لنگر اندار اتیادی کھل سکیں گے سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ کنٹینمنٹ جون بند رہیں گی ہے سبھی گتیویتیاں اکتیس جولائی تک بند رہیں گے سبھی شیکشنک سنستان جیسے کہ پہلے ہم نے آپ کو بتایا جلدی شہم اپاکت نشاند کمار یادو نے کہا کہ سوشتے پریوار کلیان منطرالے دوارہ لوگ ڈاؤن سکس میں انلوک ٹوم کے تحت دکانداروں ریسٹورنٹ ہوتل شوپنگ مال ویدھارمک سٹل کھولنے کے لیے نئے سٹینڈرڈ آپریٹر پروسیجر ایس او پی جاری کر دی گئی ہے نئی گائیڈ لینڈس یعنی کی جاری کر دی گئی ہے ان ایس او پی کے تحت دکانوں ہوتل ریسٹورنٹ دھارمک سٹل اور مال کے لیے نئے نیم دھاریت کیے گئے ہیں سٹینڈرڈ اوپریٹنگ پروسیڈر کے تحت کنٹینمنٹ جون میں شوپنگ مال پونتہ بند رہیں گے اگر کوئی کنٹینمنٹ جون ہے تو اس میں شوپنگ مال جو ہیں بند رہیں گے ان نئی گائیڈ لینڈس کی انسار شوپنگ مال اور دکانوں کو کھونلے کا سمیں صوبے نو بجے سے لے کر راتری آٹھ بجے تک دھاریت کیا گیا ہے راتری دس بجے سے لے کر صوبے پانچ بجے تک کرفیو کا سمیں درداریت کیا گیا ہے اپایوکت نے جاری آدیشوں میں کہا کہ سواستے ہیں پریوار کلیان منترالے کے دشا نیر دشا انسار ریسٹورنٹ مال مندر چرچ گردوارہ مسجد سعیت انے دھارمک سٹالوں کو ان لوک ون کے تحت شردالو کے لیے کھولا گیا تھا ان لوک ٹو میں بھی ان سوی سٹالوں کو جاری اڈوائزری کی پالنا کرتے ہوئے کھولا جا سکے گا دکانداروں کو اڈوائزری کے انسار لوگوں کے سواستے کو لے کر تمام پرکار کے پربند کرنے ہوں گے یعنی کہ دکانوں میں ہر سمیں ورکر ماسک پہن کر رہیں گے شوپنگ مال میں بچوں کے کھیل اور شوپنگ مال کے اندر سینیما حال بند رہیں گے اتنا ہی نہیں سمیں سمیں پر شوپنگ مال کو سینٹائز کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ 65 ورث سے اوپر آیو ور کے لوگ گروتی مہیلاؤں اور دس ورث سے کم اوپر کے بچوں کو گھر پر ہی رہنے کی سلا دی گئی ہے آپ نے چھوٹے بچوں کو بجرگوں کو گروتی مہیلاؤں کو بجار میں لے کر نہیں آنا ہے ان چیزوں کا وشیش طور پر آپ نے دھیان اکھنا ہے اس کے علاوہ سبھی لوگ نیمیت روپ سے 20 سیکنڈ تک ہاتھوں کو سابون سے جرور دھویں گے سبھی کے لیے موہ کو ڈھکنا یا فیس ماسک لگانا جروری ہوگا اگر آپ نے بجار میں جانا ہے تو اور انہوں نے کہا کہ سبھی لوگ اپنے سواستے کا دھیان سمیہ رکھیں گے اور بیمار ہونے پر راجت اتھا جیلا پرشاشن کے ہیلپ لائن نمبر پر سمپر کر کے کرونا وائرس سیمپل کی جانچ کروائیں گے جکھام یا چھیکی آنے کے ستری میں کسی کے نجدیک نہیں جائیں گے اور ٹیشو پیپر کا پریوک کریں گے جاتا کسی بھی جگہ پر نہیں تھکیں گے جو بھی ماسک یا ٹیشو پیپر ہے اسے کیول ڈسٹ بین میں ہی ڈالیں گے کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ ماسک انہوں نے ڈالا اور اس کو کہیں بھی رکھ دیا گیا ایسا نہیں کریں گے ساتھ کے ساتھ اس کو ڈسپوز آف کرنا پڑے گا ساتھ کے ساتھ اس کو ڈسٹ بین میں ڈالنا پڑے گا تاکہ آپ کے گھر کے بچے گاڑی میں سے وہ ماسک نکال کر یوز کیا وہ ماسک اٹھا کر ٹیبل میں سے ماسک اٹھا کر وہیں بچے نہ پان پائے تو اس چیز کا وشیش طور پر دھیان دینے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سبھی دکان در سوئیں اور اوبھوکتاؤں کو ارگے ارگے سیتو ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کی سلا بھی دیں گے سبھی دکانوں کے باہر کوویڈ نائنٹین کی سافدہانیوں کو لے کر پوسٹر بھی چسپائیں گے اور دکانوں میں آنے والے پرتیک اوبھوکتہ کو سینٹائز کروائیں گے تثہ بیمار یا کرونا کے لیکشن والے اوبھوکتہ کی سوچنا ترنت سواستے ویباق کو دینا سنشتیت کریں گے سبھی دکاندار ایک پربندن یوجنا کے تحت کوویڈ نائنٹین کی گائیڈ لائنز کی پانلہ کرنا سنشتیت کریں گے سبھی دکاندار دکانوں کے دروازوں ٹیبلوں کو نیمیت روپ سے سینٹائز کریں گے اور واشروم کو بھی صاف رکھیں گے پرشاسل کے یادیش 31 جولائی تک جاری رہیں گے انہوں نے کہا کہ جو بھی وقتین ادیشوں کی اوہل نہ کرے گا اس کے خلاف ای پی سی کی دھارہ ایک سو اٹھاسی تتھا آپدہ پربندن ایکٹ دو ہزار پانچ کی دھارہ 51 سے 60 تک کے تحت کاروائی عمل میں لائی جائے گی تو وشیش طور پر ان چو جو کا ہم نے وشیش طور پر دھیان رکھنا ہے اور بھی کافی ایسی گائیڈ لائنس ہے ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جیادہ سے زیادہ جرور شیئر کیجئے گا دھارمک سٹالوں میں پرشاد بانٹنے اور گھنٹی بجانے پر پبندی رہے گی مندر میں پرویش سے پہلے سابون سے ہاتھ پیر دھونے ہوں گے بینا فیس ماس کے پرویش نہیں ملے گا سمبہ وہ تو تھوڑے تھوڑے شردھالوں کو بلایا جائے الگ الگ سمیں پر جوتے چپل اپنے وہیکل پر ہی اتارنے ہوں گے یا پھر جوتا گھر میں سویں رکھنے ہوں گے شردھالوں سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ کتار میں کھڑے ہوں گے پوجہ کے دوران گھنٹی بجانے بجن منڈلیوں دوارہ کرتن کرنے پر بھی روک رہے گی صرف ریکوڈنگ بجن ہی بجائے جا سکیں گے دھارمک سطلوں پر پرشاد بانٹنے پویتر جل چھڑکنے پر روک رہے گی سامودائی کے رسوئی لنگر اندان اتیادی سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ہی کھل سکیں گے ریسٹورنٹ مال دھارمک سطل میں کرونا سے بچاو کے پوسٹر وے آڈیو ویڈیو کے میسیج پر مقتہ سے چلائے جائیں گے اکتیس جولائی تک بند رہیں گے سبھی سیکسنک سنستان یہ بہت ہی مہتپون جانکاری ہیں اپایوک نے کہا کہ راجے سرکار کے آدیشان اوسار اکتیس جولائی دو جار بیس تک لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے اس لوگ ڈاؤن کی آدیشان اوسار سکول کالیج کوئی پتی بند نہیں ہوگا اور کسی بھی وقتی کو انٹرسٹیٹ مومنٹ کے لیے الگ سے پاس اور کسی پرکار کی انومتی کی ضرورت نہیں ہوگی قانون موضسطہ بنائے رکھنے کے لیے جیلے جاری کیے دھارہ ایک سو چوالیس کے ادیش جلادیش اپایوکت نشاند کماری آدو نے سی آر پی سی نائنٹین سیونٹی تری کی دھارہ ایک سو چوالیس کے تیت کوویڈ نائنٹین کو جہین میں رکھتے ہوئے لوگوں کی سرکشہ سوہستے کو ٹھیک رہنے کے لیے راتری دس بجے سے لے کر جو ہے صوبے پانچ بجے تک کرفیو لگایا تو اس طرح کی کافی مہتپون جانکاریاں جو ہے کرنال جیلا پرشاسن نے آج جاری کی ہے سب سے بڑی بات کی دکانوں کے کھلنے کا سمیں نو بجے کا یہ ہے لیکن رات کو بند کرنے کا جب سمیں جو پہلے سات بجے تھا اس کو ایک گھنٹہ اور بڑھا دیا گیا ہے آٹھ بجے تک ویسے میں رکھا گیا ہے سبھی سیکسنگ سنستان اکتیس جولائی تک بند رہیں گے تو اس طرح کی کافی مہتپون جانکاریاں ہیں حالانکہ کرونا کے جو سمبندیت معاملے ہیں لگاتار بڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے آج ریکوڈ توڑ معاملے جو ہیں کرنال میں درج کیے گئے ہیں پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے دو مہینے کے دوران کہ کرنال میں آج اکتالیس کرونا کے نئے معاملے سامنے آئے ہیں سترہ معاملے صوبے سامنے آتے ہیں اس کے بعد چوبیس نئے معاملے اور سامنے آتے ہیں سیکنڈ لسٹ میں وہیں ایک دکھبری کبر یہ بھی ہے کہ دو لوگوں کی کرونا سے آج موت ہوئی ہے ہماری سبھی سے اپیل ہے بار بار لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو جارہ سے جارہ ضرور شیئر کیجئے گا حالانکہ کرنال کے ایک پرائیویٹ ہسپیٹل جو آئی ٹی اے چوک پر ہے امری دہرہ ہسپیٹل وہاں کے بھی تقریباً بیس سے بائیس معاملے کرونا کے پچھلے تین دنوں کے دوران سامنے آئے ہیں ایسے میں کل کرنال کے اوپر ایک نشانت کماری آدو نے سکتی سے آدیش جاری کرتے ہوئی یہ گوشنا کر دی تھی کہ کسی بھی پرائیویٹ ہسپیٹل میں کرونا کے الیکشن کے مریض کا علاج کیا جائے گا اس کو بھرتی کیا جائے گا اس کا اوپریٹ کیا جائے گا بغیر کرونا ٹیسٹ کروائے تو نشطی طور پر اس ہسپیٹل کے خلاف سکتی سے کاروائی کی جا سکتی ہے اس لئے آپ سبھی لوگوں سے اپیل ہے کوشش کیجئے کیونکہ ماملے لگاتار بڑھ رہے ہیں بیڑ بڑھ والے علاقوں میں ماسک جرور ڈال کر جائیں ہاتھوں کو سینٹائز جرور کریں بچوں کو مہیناؤں کو بجرگ لوگوں کو باہر بلکل بھی نہ جانے ایک اور اپیل میری سبھی راجنیتک پارٹیوں سے ہیں راجنیتک پارٹیوں کو اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے دھرنے پردشن کچھ سمیے کے لیے بند کرنے چاہیے سب سے بڑی بات ہماری کرنال جیلا پرشاسن سے ہریانہ سرکار سے اپیل ہے کہ کچھ سمیے کے لیے پابندی لگا دینے چاہیے دس سے اوپر راجنیتک پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بلکل بھی جیلا سچی والے میں نہ آئیں صرف دس لوگ یہ گیاپن دینے آ سکتے ہیں بڑی سنکھیا میں بیڑو کو جھٹانا پیٹرول پانی کو لے کر پردرشن کرنا اور کہیں نہ کہیں جو ریلیاں ہوتی ہیں اس پر بھی پابندی لگائے جانے کی جرورت ہے کرنال بیکنگ نیوز آپ سبی سے اپیل کرتا ہے کرنال کی ہر بڑی خبر دیکھنے کے لیے اگر ابھی تک کسی نے ہماری ایپ کو انسٹال نہیں کیا ہے تو پلے سٹور پر جا کر ابھی کرنال بیکنگ نیوز ٹائپ کیجئے چاہے آپ انڈرویڈ فون یوزر ہیں چاہے آپ ایویس فون یوزر ہیں کرنال بیکنگ نیوز ایپ کو انسٹال کیجئے کرنال شہر کی ہر بڑی خبر ہر ضروری خبر سب سے پہلے کرنال بیکنگ نیوز آپ تک پہنچانے کا کام کرے گا اور آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ ان عدیشوں کا پالن جرور کریں کرونا سے بچنا ہے کرونا سے جیتنا ہے تو آپ نے ان چیزوں کو دھیان میں اور اپنے جہن میں جرور رکھنا ہے کامل مدھا کرنال بیکنگ نیوز کرنال